انفورچنیٹ چیز یہ جی کہ آپ کے سامنے جو معاملہ رکھ رہا ہوں اس میں یہ چار لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہیں میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہوتا کہ گنجی نائکی تھی نچوڑے کی دو نمبر کام اس سے کمانا تھا اس شخص نے جو پشاور بیٹھا ہے یہ لوگ صرف مکالہ کرنے کے لیے موجود ہیں اگر میں کوئی ہار شورڈ بول رہا ہوں تو مجھے مات کیجئے گا لیکن کچھ کمایا تو ہو نا پھر نظر بھی آئے کہ یار کوئی بہت بڑا بندہ ہے بہت دولت اکٹھی کر چکا ہے آخری سوال کریں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں کتنے کی یہ ایک گٹی بکتی ہے بارہ ہزار کس میں کتنے ہیں کتنا بنا پانچ لاک یعنی پانچ لاک روپے آپ بارہ ہزار روپے میں یہ ریٹ ہے آپ بھی بیشتے تھے ہمیں وہ ایکوپمنٹ دکھایا جائے وہ مشینری بھی دکھائی جائے جسے ہی تمام دو نمری ہوتی ہے یہ ہے تشریف ہے آئیں آجا آجا آپ آگے چلیں آجا آپ آفری یوں اچھا جی وسیم بھائی ان سے بھی کرتے ہیں آئی جسٹ وانٹو سی دس پیپر یہ پیپر جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ جگہ جو ہے یہ تار ڈالنے کے لیے ہے یہ دو پیپر جوڑے جائیں گے یہ سمپل سے ہیں عام پیپر ہیں دو یہ تیاری کے مرحل کے بعد اس طرح ان کو کیا جاتا ہے اور یہ دو پیپر گلو سے جوڑ کے اس میں سے تار گزارتے ہیں لیکن یہ بڑے فائن وے میں جوڑے ہیں یہ بڑے جوڑے ہیں یہ مشینری ان کے پاس ہر طرح کی اویلیبل ہے اس کے اندر قائد اعظم کی تصویر بھی بیکراؤنڈ میں چھپی ہوئے شاید آپ کو اس طرح نظر نہیں آ رہی لیکن میرے کیمرہ منز میں ریکویسٹ کروں گا کہ ونڈو میں چلانے کے لیے اور آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے اس کا بیکراؤنڈ سے لائٹ دے کر آپ کو تمام چیزیں دکھائی جائیں یہ ہو گیا اب یہ وہ پیپر کا سامپل ہے جس میں صحیح تار گزر چکی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی اس پر کچھ چیز پرنٹ نہیں ہوئی تار گزر چکی ہوئی ہے دو کاغذ جڑ چکے ہیں اور بلکل یہ ایسے ہیں یہ پوری تیاری سے انہوں نے کیا ہے یہ نہیں پتا چل سکتا عام انسان یہ نہیں پیچان سکتا اس کو پیچاننے کے لیے مشین نہیں چاہیے یہ سارے پرنٹرز ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ عید شبرات پر سجاوٹ کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ نہیں ہیں یہ سب تارے جو اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں اگر ایک ملک میں اس کی کرنسی میں ڈھلنے والی تار کا رول مل جاتا ہے تو what does that mean کہ سارا کام ایک طرف وہ تار کا رول بنانے والا ملزم ایک طرف ہوگا تارے کہاں سے خرید کریں سر یہ عام رول ملتے ہیں یہ مختلف یہ دیواروں پر لگانے کے لیے جو کیوں پر لکھا ہوا ہے بھائی سر یہ وہ وہ ہوتی ہیں سکرین ہوتا ہے سر اس کے پر لکھائی کیسے تار سر سکرین سے وہ کہاں ہیں وہ نہیں ہے وہ خراب ہو گئی تھی یہ کیا چیز ہے سر یہ کٹنگ کی ہوئی ہے اس کی تار کی جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باریک ارفاز میں ہزار 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 یعنی یہ ہزار روپے کے نور پر ڈلنے والی ہے ان کی چھپائی کی جاتی کیا جی سر یہ سکرین سے ہوتا ہے کہاں پر کرتے ہیں سر وہیں جہاں پر سسٹم تھا وہ مجھے دکھائیں مشین کس کے ساتھ کرتے ہیں مشین کون سی ہے سر وہ تو پھینک دیتے ہیں وہ تو ایک جالیس ہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم سکرے باریک ایئے ہزار پی آج اوپر چھپا جاتا ہے سر وہی بتا رہا ہوں آپ کو سکرین ہوتی ہے وہ کہاں گئی سر وہ ضائع کر دی ہم نے تو کام بند کیا ہوا تھا اس کی کوئی چیز ہے وہ ہے آپ نے کام بند کیا ہوا تھا سر بند کیا ہوا تھا کتنے عرصے سے سر کوئی بیس پچیس دن ہو گئے تھا کیا ہوا تھا سر بند کیا ہوا تھا کیوں سر میں ہسپیٹل میں تھا کیا ہوا تھا سر بیٹی بھی موارتی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور آپ کو ہدایت دے آمین اچھا رازمین یہ وہ رولر ہے اب یہ جو پورا پیپر ہے یہ پورا پیپر جو ہے اس کے اوپر دو چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں تین چیزیں بات کے دیکھ تو اس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر چھپ چکی ہوئی ہیں جو بیکرانڈ میں چلتی ہیں دوسرا اس میں تارگ دل چکی ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے کس پروسس سے گزرنا تھا وہ بھی سمجھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ پورا ایک رول تیار کرنے میں اس کو تار ڈالنے میں اور اس طرح آپس میں جوڑنے میں سر یہ دو گھنٹے پانچ گھنٹے نہیں سر ایک ہفتہ لگتا ہے ایک ہفتہ اچھا تو اس کے بعد کس مشین پر یہ جوڑا جاتے ہیں سر اس مشین پر یہ ٹوٹ چکی ہے اس والی پر اس مشین پر اس والی پر آگے ہیں اس کو کہتے کہیں سر یہ وہی یہ تار پتلی کرنے والی مشین ہے اس کو کہتے کہیں تار پتلی کرنے والی آپ میں خرید نہیں ہے کہیں سے کیا کہہ کے خرید ہوگے سر یہ تامبہ یا تامبے کی کوئی بھی تار ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کو پتلا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے چھیک ہوگے اور یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے سر یہ سکراب ہے یہ سکراب ہے جی آگے آگے باقی تو پرنٹر شرنٹر ہے تو یہ دونوں موٹریں کس میں ہیں سر یہ ایسی کی موٹر تھی یہ شیشہ کس کام کے لیے میں آ رہا ہوں گی یہ شیشہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بھی کوئی افادیت ہے اس میں نوٹ بنانے میں نہیں سر اس سے کٹنگ ہو جاتی ہے کس چیز کی کاغذ کی سائیڈ پر اس طرح رکھ کے نہیں ہاتھ سے اچھا اس کے اوپر رکھ کے کٹنگ کرتے ہیں بلیڈ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی سو یہ تمام چیزیں آپ کو دکھانے کا ایک مقصد ہے کہ آپ کسی شہر میں موجود ہیں آپ کہیں پر کر رہے ہیں یہ حرام خوری ایک سادہ سا کام ہے صرف آپ کو ایک دماغ میں خلل ہونا چاہیے اور آپ کو چھوٹی سے ٹکنیکیلٹی ہونا چاہیے اس کے بعد اس طرح سر جھکا کے سر پھینک کے اپنی بچی کی بیماری یا فوراں بعد آپ کسی بھی تھانے میں پہنچ سکتے ہیں آپ کامیابی کے ساتھ یہ منزل عبور آپ کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے نا نہیں سر ابھی بچی کو فیملی کو کوئی پیغام دینا چاہیں نہیں سر کوئی آیا ہے پیچھے بسے ابھی نہیں سر کیسے پوسیبل ہے کوئی نہ آیا بس رابطہ نہیں کیا سر آپ نے نہیں کیا جی ان کو پتہ ہے آپ پکڑے گئے ہیں جی انہوں نے موں ہی نے لایا بس رابطہ نہیں کیا سر نہیں نہیں میں پنجابی میں پوچھ لیتا ہوں انہوں برا نہ منائیے گا انہوں تو انہوں موں ہی نہیں لایا آپ یہ کہہ رہے ہیں جن کے لیے آپ یہ حرام خوری کر رہے تھے انہوں نے آپ کو نہیں پوچھا ایسے ہی ہے نا اتنی سے زندگی ہے بھائی آج انسان کی آنکھیں بند ہوئیں انسان کا اپنسہ سب چھوڑ گئیں گے یہ کیا چیز ہو یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے ان کا ایک سائز ہے نا ایک سپیسیفک سائز ہے یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے یہ اس میں پریسنگ کے کام میں آتی ہے اس کے اندر پریس کرتے ہیں اس کے رکھ کے نا ہاتھ لڑا پاس کرو نکالو یہ نوٹ کے سائز کی ہیں یہ دیکھیں اس کے بیچ میں نوٹ رکھنا ہے اوپر نیچے سے رکھ کے بس اس مچین میں سے گزار دینا اس پہ چمک آجائے گی بس اتنا سے کام یہ وہ کام ہے جو آپ جو شائنگ والا ہے شائن والا اس میں کیا 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 کیمیکل استعمال ہوگا کوئی کیمیکل استعمال ہوگا کیا مطلب ہیٹ میں سے اس کو گزار دینا نہیں اس میں پریس ہو جاتی ہے اس کو بہت زیادہ شائن کیسے آتی ہے شائن اس کے پریس کے وجہ سے آتی ہے جتنا زیادہ اس کے گھٹائی کریں گے اتنی زیادہ چمک آئے گی کس مچین میں سے گزار دینا یہ باری کچھ چھیک ہو گیا جو اسیم بھائی کسی بڑی برد کا مقام ہے یہ وہ لوگ ہے انسان کہتے ہیں اور سنوٹوں تونب میں کائیں میں سے کچھ ہوں انہوں تو بنا رہے تھے وسائر ایسے نوٹوں کو کیا کرنا جو نہ فیملی کے کام آسکے نہ کسی دوست عزیز کے کام آسکے ویرکل ا اپنے بھی نہ کرنا دیفینتلی بلکل رہا جی نہیں کوئی نہیں آیا رہا جم liz sap اور پیچھے jogo لوگ رہا من siguiente من پیچھے کہ اس flashlight مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے اگر آپ کسی بورے کام کی وجہ سے مشکل میں آئے ہیں تو آپ کے اپنے بھی کتر آئیں گے کہ کہیں بوجھ ہمپے نہ پڑ گیا لیکن کسی اچھے کام کی وجہ سے مشکل میں تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ شاید شاید ورشتے بھی آپ کی مدد کے لیے بھی صاحب میں غلط تو نہیں کہہا جی جی اللہ کی ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے اچھے کام میں اس طرح کے کاموں میں تو دنیا بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے سگے بھی چھوڑ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ نیکس ٹائم جو ہے بہتر سے بہتر جو اپنی فیملی کے لیے اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے جو کر سکیں وہ کام کریں جس میں ان کا نقصان نظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید تیم لاہور پوچھتا ہے جہاں ویلنز کو آپ کے سامنے لاکر کھڑا کر رہی ہوتی ہے ان کو ڈسکریج کر رہی ہوتی ہے وہیں ہیروز کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے اور ہمارا یہ خاصہ ہے کہ ہم الحمدللہ یہ کوشش ضرور کرتے ہیں اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیویٹ ہے ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں جان مارنا چاہتے ہیں سوطن عزیز کے لیے جان مارنا چاہتے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان اپریشیٹ کیا جائے تو ہمارے ساتھ حاشم بھٹی صاحب موجود ہیں ایسے چوہم اور غالب مارکیٹ کے تھانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ نوٹ ہیں پچھلی دو بریکس میں ہم نے ان کا تمام کچھا چٹھا جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے ہزار ہزار کے نوٹ میں ہیں یہ پانچ پانچ ہزار کے بھی ہیں اور یہ تمام جالی ہیں یہ چھوٹی کوانٹیٹی ہے جو میرے ہاتھ میں آپ ٹیبل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں اس وقت آپ سکرین پر ونڈو میں دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ایک الگ کہانی ہے کس طریقے سے یہ نوصر بازی کی جاتی ہے اور پنجاب کا تخت پنجاب کا دار الحکومت لاہور یہاں پر یہ کام ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے مجھے یہ سوچنا پڑا کہ ایک دور میں ہم سنا کرتے تھے کہ دررے میں یہ کام ہوتا ہے اور اب انفوچنٹلی درہ گلی گلی نظر آنے درہ گلی نظر آنے